حضور نے شاہ پڑھ رہا تھا اب سات مسلح بچھا کے بیوی بھی نماز پڑھنا لگ جاتی ہے حدیث میں آتا ہے جب یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں رب مسکرہ رہا ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق رب مسکرہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے رب مانتے ہیں نا مجھے حقیقی معبود مانتے ہیں نا اور میرے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہیں پھر کتنی رحمتیں میاں وی بی بھی اترتی ہیں کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے رب اپنی شان کے مطابق مسکرہ رہا ہوتا ہے اپنے رحمتوں کا نظور کر رہا ہوتا ہے تو آؤ پنج گانہ نماز شیار زندگی بنا لو اور زندگی میں نماز کو کبھی بھی قضا نہ ہونے دو وہ بدبخت ہیں جو اللہ کے حضور سجدہ نہیں کیا گرتے اور وہ کچھ نصیب ہے جن کی پیشانیاں سجدوں سے آباد ہیں قیامت کے دیکھو وہ دور دور چہرے دور سے پہچانے جائیں گے جو نماز کے خوبر ہیں نماز کے عادی ہیں اس وقت تقریباً نوے فیصد طبقہ امت کا نماز نہیں پڑتا ہے اور صرف دس فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اوری امت کے اوپر نماز فرض ہے واجب ہے لازم کی گئی ہے اللہ پانچ گانہ نماز کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نسلوں میں بھی نماز کا دور باقی رہے ہماری اولاد میں سے ہماری نسلوں میں سے کوئی ایک شخص بھی نماز کی دولت سے محروم نہ رہے